السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے فریڈے کمنٹ بوک شروع کرنے سے پہلے ایک بات عرض کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے کول کر کے اور فون کر کر کے مجھے پریشان کر دیا ہے جس کی وجہ سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں اس نمبر کو بند کر دوں لیکن پھر میں نے سوچا کہ ان دو چار لوگوں کی وجہ سے یا ان کچھ لوگوں کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہو سکتی ہے اس لئے میں آپ سے بہت آجیزی کے ساتھ یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس نمبر پر کول ہرگز نہ کریں بلکہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو یا کوئی بھی پریشانی ہو تو آپ ورسے پر ہم سے اس بارے میں معلوم کر سکتے ہیں آپ میسیز کر سکتے ہیں لیکن کول کرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں تو پہلا جو سوال ہے آج کے فریڈے کمنٹ بوکس میں یہ ہے مولانا نواب علی قاسمی کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب فجر کی سنتیں جماعت کھڑی ہونے کے بعد کب تک پڑھ سکتے ہیں ایک شخص بولتے ہیں کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو اس کے بعد سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے حقیقت کیا ہے اس بارے میں رہنمائی فرما دیں نواب علی قاسمی شملہ سے فجر کی نماز کے علاوہ کوئی بھی نماز ہو اگر فرض نماز شروع ہو چکی ہو تو پھر سنت نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ نماز میں شامل ہو جانا چاہیے فجر کی نماز کے علاوہ کوئی بھی نماز جب کھڑی ہو جائے تو پھر سنتیں شروع کرنا یہ درست نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جماعت شروع ہو جائے تو سوائے اس نماز کے کوئی اور نماز نہ پڑھی جائے بلکہ آدمی اس کی نماز میں شامل ہو جائے لیکن اگر کسی آدمی نے سنتیں شروع کر دی ہو پھر اس کے بعد جماعت کھڑی ہو جیسے بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے مثال کے طور پر ہم نے سنتیں پڑھنی شروع کر دی اس کے بعد میں جماعت کھڑی ہو گئی تو ایسی حالت میں اگر کسی نے چار رکعت کی بھی نیت بانجھ لی ہو تو ایسی حالت میں اگر اس نے دو رکعت نہ پڑھی ہوں تو دوسری رکعت پہ وہ سلام پھیڑ دے لیکن اگر وہ تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو چکا ہو اور اس کے بعد میں جماعت کھڑی ہوئی ہو تو پھر ایسی حالت میں اس آدمی کو جلدی سے جلدی چار رکعتیں پوری کر کے امام کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے اب رہا مسئلہ فجر کی سنتوں کا تو فجر کی جو سنتیں ان کی بہت زیادہ تاقید حدیث کے اندر وارد ہوئی ہے اور بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ ان کو بیان کیا گیا ہے حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی سنت دو گانا نہ چھوڑو چاہے تمہیں گھوڑے روند ڈالیں پھر بھی نہ چھوڑو اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی دو رکعت دنیا وما فیہا سے بہتر ہے تو ان احادیث کی وجہ سے اور اس کا علاوہ ہمارے جو صحابہ کرام ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان صحابہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے فجر کی جماعت کھڑی ہونے کے بعد سنتیں پڑھی ہیں تو صحابہ کے جو اعمال ہیں اور جو صحابہ کی جو زندگی ہے اور صحابہ کرام کے جو ارشادات اور ان کا عمل ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کی تشریح اور توضیح ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف وہ کوئی کام نہیں کر سکتے آپ کے طریقے سے نہیں ہر سکتے ہیں اس لئے فجر کی جو نماز ہے فجر کی نماز کھڑی ہونے کے بعد سنتوں کی نیت باندھی جا سکتی سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں لیکن اس میں اس بات کا خاص خیال لگنا چاہیے کہ فجر کی جو سنتیں ہیں ہم اس بات کا خیال لگیں کہ سنتیں پوری ہونے کے بعد ہم امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں اگر ہم شامل ہو سکتے ہیں میں امید ہے کہ ہم فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں تو ہم سنتیں پڑھ سکتے ہیں اور اگر جماعت چھوٹنے کا خطرہ ہو تو پھر ایسی حالت میں ہم سنتیں نہیں پڑھ سکتے سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے اگلے سوال محمد طاہر کی طرف سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم و علیکم السلام خیریت سے ہوں گے آپ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں یا کہتا ہے اللہ سنتے ہیں یا سنتا ہے اللہ فرماتے ہیں یا فرماتا ہے اللہ جانتے ہیں یا جانتا ہے مجھے بتائیے کہ آخر اللہ کیا ہے کیا اللہ انسان کی طرح ہے کیا اللہ یہ کہتا ہے کہ مجھے عزت دو اگر میں غلط نہ کہوں تو کیا یہ جاہلہ نہ زمانہ نہیں ہے انہوں نے جو سوال کیا ہے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عزت کا لفظ بولنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا و جعلنا ہم نے بنایا و انزلنا ہم نے نازل کیا تو اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ میں کی جگہ لفظیں ہم استعمال کرتا ہے اس لئے اللہ کے لئے لفظیں تو کی جگہ آپ بولنا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جگہ فرماتے ہیں بولنا یہ جائز ہے اس کی گنجائش ہے لیکن بہرحال بہتر وہی ہے کہ اللہ کے لئے تو کا لفظ استعمال کیا جائے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ واحد ہے تو اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ جس سے اللہ کی وحدانیت کی جھلک ٹپکتی ہو اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے اگلی سوال محمد صادق کی طرف سے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب جائز کا مطلب حلال اور ناجائز کا حرام ہے یا نہیں جی ہاں بلکل ایسا ہی ہے اگلی سوال محمد صادق کی طرف سے کہہ رہے ہیں سلام علیکم امام صاحب وعلیکم السلام والد مرخوم جمع کی نماز کے لئے گئے تھے وضو کیا اور مسجد میں اندر جا رہے تھے اور انتقال فرما گئے والدہ کا بہنوی سے جو ہمارے خالوں ہیں پردہ ہے یا نہیں اور بھانجے سے بھی آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا ہے یہ سن کر بہت دکھ ہوا اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والد محترم کو اور تمام مرخومین کو جنمق الفردوس مال آپ نصیب فرمائے اور سب کی مغفرت فرمائے آپ نے جو سوال کیا ہے کہ خالوں سے بہنوی سے پردہ ہے یا نہیں اور بھانجے سے تو بہنوی سے تو پردہ ہے لیکن سگے بھانجے سے پردہ نہیں ہے اگلا سوال ذہین احمد کی طرف سے کہہ رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں عمر میں برکت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی جائز حاجات کو پورا فرمائے آمین انہوں نے دو سوال کی ہیں پہلا سوال کہ قبرستان میں درود پاک پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اور درود پاک کا ثواب تمام مرحومین کو پہنچا سکتے ہیں یا نہیں قبرستان میں درود پاک پڑھ کر تمام مرحومین کو ثواب پہنچا سکتے ہیں جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے دوسرا سوال کہ اگر امام کا وضوح ٹوٹ جائے تو امام صاحب کو کیا کرنا چاہیے اگر امام صاحب کا وضوح ٹوٹ جائے تو ایسی حالت میں امام کو اپنی ناگ دبا کر تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ ان کا وضوح ٹوٹ گیا ہے تو اپنی ناگ دبا کر نکل جانا چاہیے اور اپنے پیچھے والے جو مقتدی ہے اس کو مسلح پر کر دینا چاہیے اس طرح سے وہ نماز پڑھا دیں گے باقی نماز پوری کرا دیں گے اگلے سوال شازیہ رضوان دوبائی سے انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے اس خواب کی تعبیر یہ کہ آپ کے نیک کام بارگاہ خداوندی میں قبول ہو رہی ہیں یہ جو شازیہ رضوان ہیں انہوں نے ہماری مسجد کے لیے بہت کافی موٹی امداد کی ہے ان کی والدہ کا ابھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے ان کا نام حیات النساء ہے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کی والدہ کو جنت الفردوس مالا مقام نصیب فرمائے اور جتنے بھی ناظرین ہیں جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تمام ہی لوگ ان کی والدہ کے لیے دعا کریں اور انہوں نے جو ہمارے یہاں پر جو تعاون کیا ہے امید سے کہیں زیادہ تعاون کیا ہے تو ان کے اس تعاون کے لیے بھی دعا کر اللہ رب العزت قبول فرمائے اگلا سوال محمد فہیم عباسی کی طرف سے ان کے دوست نے یہ خواب دیکھا ہے اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے اگلا سوال سرطاج حسین کی طرف سے کہہ رہے ہیں مہباب ناراضہ ان کو منائے اور وہ نہ مانے تو کیا کریں غلطی دونوں ہی طرف سے ہوتی ہیں والد کو مان جانا چاہیے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنے والد کو منائیں اور ان کے جو حقوق آپ کے اوپر عائد ہوتے ہیں جو لازم اور ضروری ہوتے ہیں جو ان کے آپ کے اوپر حقوق ہیں آپ ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں ابھی اگلا سوال انڈ اسٹائل اس مہندی کی طرف سے ان کی سہلی نے یہ خواب دیکھا ہے اس خواب کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والی پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی یہ خواب بہت اچھا ہے اگلا جو سوال شیخ عارف قویت سے انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے اس خواب کی تعبیر نے کام عبول ہونے کی طرف اشارہ ہے اگلا سوال ہے ان بہن نے یہ خواب دیکھا ہے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والی عورت کا شوہر روحانی اعتبار سے عقائد کے اعتبار سے بہت زیادہ کمزور ہے اگلا سوال سرطاج حسین کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے تبلیغ جماعت پر کیوں پابندی لگائی ہے بتائیے حضرت یہ جو معاملہ ہے ابھی تک یہ معاملہ صاف طور سے سامنے نہیں آیا ہے شمالی افریق تنظیم الاحباب کی تبلیغ پر اس کی تبلیغ پر سعودی عرب نے پابندی لگائی ہے اس طرح کی باتیں بھی آ رہی ہیں تو کچھ لوگوں کا اور معتبر لوگوں کا یہ کہنا ہے اخبار کے اندر بھی یہ بات ہم نے پڑھی ہے کہ اس تنظیم کی تبلیغ پر پابندی لگائی گئی ہے مگر یہاں کی میڈیا نے اس کو ہاتھ و ہاتھ لیا اور اس کو خاص تبلیغ پر فٹ کر کے یہ کہا کہ سعودی عرب نے تبلیغی جماعت پر پابندی لگائی ہے اب اس کی حقیقت کیا ہے وہ آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آ رہی ہے اگلی سوال قاری حضور رحمان کی طرف سے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم اگر بیوی زچہ ہو اور اسی حالت میں شور کا انتقال ہو جائے تو بیوی عدد کیس طرح کرے گی ایسی صورت میں وہ ایک سو تیس دن عدد گزارے گی اگلی سوال قاری محمد یوسف صاحب کی طرف سے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم و علیکم السلام مفتی صاحب یہ جو علماء ویڈیوز میں بیانات کرتے ہیں ویڈیو بنواتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے اس کی کیا حقیقت ہے یہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں جو آپ کو اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے اگلی سوال مولانا محمد اسرار حمد صاحب شاملی سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت کا شوہر جوہ سٹھا کھیلتا ہے اور اس کے کوئی اولاد بھی نہیں ہے ایک بچہ گود لیا ہوا ہے وہ اب کمانے کے لائق ہو گیا ہے عورت مرد کو ہمیشہ تنبی کرتی رہتی ہے مگر وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آتا عورت باپردہ اور نیک ہے باہر نہیں جا سکتی وہ مرد جو نان نفعے کا انتظام کرتا ہے وہ بیچاری کشم کشم ہے کہ کیا کرے جو کچھ وہ لاتا ہے اس کی سے گزر بسر ہوتی ہے اس کے لئے شرعی حکم کیا ہے آپ کے سوال سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ شوہر اتنا کما لیتا ہے کہ جس سے گزر بسر ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی آپ جہاں پر آپ رہتے ہیں وہاں کے جو ذمہ دار ہیں جو دیندار حضرات ہیں جو علاقے کا یا اس محلے کے باعثر افراد ہیں آپ ان تمام لوگوں کو جمع کریں اور پھر ان کے شوہر کو وہ لوگ سمجھائیں اور سیدھر راستے پر لانے کی کوشش کریں امید ہے کہ بہت جلد وہ سیدھر راستے پر آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی اگلے سوال ہے محمد ساقب حاپرو سے کہہ السلام علیکم و علیکم السلام انہوں نے چار سوال کی ہیں پہلا سوال ہے کہ فیس ٹو فیس یا موبائل پر لوڑو کھیلنا کیسا ہے لوڑو کھیلنا کیسا ہے وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں دوسرا سوال کہ مسجد کی ٹوپی سے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اس کا جواب پچھلے فرائیڈے کمنٹ بوکس میں دیا جا چکا ہے تیسرا سوال کہ نماز پڑھتے ہوئے پینٹ موڑنے سے نماز ہو جائے گی یا نہیں نماز پڑھتے ہوئے پینٹ موڑنے سے نماز نہیں ہوگی یہ عمل کثیر ہے ایسی حالت میں نماز ٹوٹ جائے گی لیکن اگر نماز شروع کرنے سے پہلے پینٹ موڑ لی ہو تو پھر ایسی حالت میں نماز ہو جائے گی یعنی پینٹ موڑ کا نماز ہو جائے گی چوتھے سوال کیا ہے کہ نماز پڑھنے والے کے داری خط ہونا ضروری ہے کیا اور کیا وہ حافظ قرآن ہونا ضروری ہے تب ہی نماز پڑھ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ہر آدمی کو نماز پڑھنی چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر آدمی داری رکھے ہر آدمی کو داری رکھنی بھی چاہیے اگلے سوال سلیم احمد کی طرف سے کہہ رہے کہ ناف کے اندر میں تیل ڈالتا ہوں مگر وہ ختم نہیں ہوتا اس میں بھرا رہتا ہے آپ کم مقدار میں تیل ڈالیں انشاء اللہ تعالی فائدہ ہوگا اگلے سوال رویل پرنٹر کی طرف سے کہہ رہے سلام علیکم مفتی صاحب علیکم السلام دکان میں ناخن کاٹنا کیسا ہے دکان میں ناخن کاٹنا جائز ہے کاٹ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اگلے سوال حجم حتاب کی طرف سے کہہ رہے سبحان اللہ اللہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے آمین سم آمین آمین اگلے سوال عبدالوحاب کی طرف سے کہہ رہے ما شاء اللہ بالکل صحیح بات ہے شکریہ جزاک اللہ خیرہ اگلے سوال حجم حتاب کی طرف سے کہہ رہے مفتی صاحب غزہ عمری نماز پڑھنا ضروری ہے سنت و نفل انہوں نے سوال کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ غزہ عمری نماز پڑھنا تو ضروری ہے مگر اس میں فرض اور واجب نمازیں پڑھے جائیں گے یعنی فرض اور جو وطر ہے وہ پڑھے جائیں گے غزہ عمری کے اور جو سنت و نفل ہیں یہ نہیں پڑھے جائیں گے اگلے سوال اسلامی گروپ کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ شیخ یونس صاحب کے خادم محمد رضا مظاہری نے یہ خواب دیکھا ہے شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ جو جونپوری جو مظاہل المساہنپور کے شیخ الحدیث تھے ان کے یہ خادم محمد رضا مظاہری انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے اس خواب کی تعبیر یہ کہ آپ آپ جو ہیں حضرت والے کی تعلیمات کو آگے کما حقہ ہو نہیں بڑھا رہی ہیں اگلے سوال جنت قریشی کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ میری دادی آٹھ اگست کو عدت میں بیٹھی تھی اور چاند کی تاریخ اٹھائیس تھی اب میری دادی کی عدت کب پوری ہوگی آپ سے پوچھنا ہے کون سے تاریخ ہوگی انگلیش اور اردو کی کس تاریخ میں عدت پوری ہوگی اس کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھیں اس کے اندر بتلائے ہوئے طریقے کے مطابع عمل کریں اگلے سوال مسرور تیاغی کی طرف سے کہہ رہے ہیں سلام علیکم و علیکم السلام میرا سوال ہے کہ اگر گھر کے اندر یا کپڑوں پر خون گرے تو کیسا ہے یہ ٹوٹ کا وغیرہ بتاتے ہیں یہ خون نہ گرے اس کے لیے کیا کیا جائے اس کا کوئی علاج بتا دیجئے اس کے لیے میں یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگلے سوال شاہد خان کی طرف سے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام و علیکم و علیکم السلام آپ پڑھ کر مثال دیجئے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے انشاءاللہ کوشش کی جائے گی اگلے سوال شاہد بیگم کی طرف سے انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ پریشانی آ کر خود بخود دور ہونے کی طرف اس کی تعبیر اشارہ کر رہی ہے اللہ تعالی آپ کی حفاظت فرمائے اس کے لیے آپ صدقے کا احتمام کریں اگلے سوال عبد المصور شاملی سے انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ کسی لڑکی یا عورت پر ناگہانی آفت آئے گی جو کہ آپ کی کوشش سے دور ہو جائے گی انشاءاللہ اگلے سوال محمد فہیم عباسی کی طرف سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم و علیکم السلام حضرت کیا حال چال ہیں آپ کے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے رات میں خواب میں چاول یا سبزیاں کوئی بھی چیز کھائی پھر صبح کو ہمارا اسی چیز کو من کرے تو کیا نہیں ایسا نہیں ہے بلکل کھا سکتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگلے سوال ہے بنت علیہ السلام علیکم و علیکم السلام کیسے ہیں آپ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مفتی صاحب میں اپنے گھر اور ممانی کے گھر روزے کی حالت میں گئی وہیں پر میں نے افطار کیا اور کھانا کھایا اس کے باس سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سب کچھ اندر سے خالی ہو گیا عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے مفتی صاحب مجھے اس کا مطلب بتا دیجئے اس کا جو معاملہ ہے وہ حالات کا اعتبار سے ہوتا ہے بہت سی دفعہ جسمانی پریشانی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور بہت سی مرتبہ روحانی پریشانی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اس کے لئے آپ سورے منزل پڑھیں اور اس کا پانی روزانہ پیتی رہیں انشاءاللہ تعالی شفا نصیب ہوگی تو بہرحال یہ تھے اس ہفتے آنے والے سوالوں کے جواب میں پھر وہی گزارش کروں گا کہ زیادہ کول کر کے پریشان نہ کریں کول بالکل بھی نہ کریں بلکہ جو وارس اپ نمبر ہے اس پر وارس اپ کرتے رہیں جو اسکرین پر نمبر دکھایا جا رہا ہے اور لگ بگ سبھی ویڈیو پر یہ نمبر لگا رہتا ہے تو اس پر آپ میسیج کر سکتے ہیں لیکن کول ہرگز نہ کریں امید ہے کہ آپ تمام باتیں سمجھ گئے ہوں گے بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ